اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملقات اقبال اقبال سے سوال اے حکیم امت بزرگ اے حامل اعلیٰ فہم راز سے پرہ سراپا ذات تیری محترم تجھ سے ملنے کی تمنا دل میں ایک مدت سے تھی ایک عجیب الفت سے تیرے سخن پر حکمت سے تھی تیرے کل اشار میرے دل میں جذب ہو گئے جاں میں وحدت مل گیا اور ہم نشے میں کھو گئے یوں متاشر ہو گیا دل دیپ الفت جل اٹھا مائلے دلو جگر پھر ملنے کو مچل اٹھا خوش نصیبی ہے کہ آج حاضر تیری خدمت میں ہوں ہے مجھے احساس کہ میں تیری قربت میں ہوں یہ محبت کا عمر بھی قابل تحسین ہے صدق و پاکی کا مجسم اور بڑی رنگین ہے ایسا لگتا ہے کہ ہے وابستہ ازلی سے یہ اس چمکتی اندروں کالی گھٹا بجلی سی پھر زمانہ اس عظیم شیع کا دشمن ہے کیوں جاہلا تو جاہلا آقلا بدزن ہے کیوں آہا وہ کاملا باقی کہاں اس دہر میں رہ گئے کل ناقصہ ہی اس جہاں کے شہر میں نہ رہے آزاد بندے کے جو سمجھیں زیبائی نہ رہے باقی وہ عاشق نہ ان کی شکیبائی رونا آتا ہے مجھے امت کی حالت دیکھ کر اس کی گمراہی مکمل اور یہ زلت دیکھ کر یوں تو اقوامیں جہاں کل ہی بھٹک کر رہ گئے عمل ہے برعکس بلکل راہ بر جو کہ گئے تیرے جیسے راہ بر کے شخت حاجت تھی یہاں صدیوں سے تھا متلاشی تیرا ہی ہندوستان خدمت امت محمد یا تیرا مقصود ہے شرح قرآن قلام اقبال اب بھی موجود ہے آہ بے صد ثابت ہوا ہے یہ بھی اس بدبخت کو کچھ اثر کرتا نہیں اس قوم سنگ سخت کو علماء اسلام جاہل بن گئے ہیں راہ بر ہیں اسی کے قبضے میں مسلم سراپا سر بسر کیا سناوں حال اس کا آپ کے محروب رو مٹ گیا اسلام حق باقی جو ہے قابل حجو دیکھیں آئے عالی مفقر آخری امت کو اب آپ ہی بتلائیے گا حاجت شدت کو اب کھو دیا میراس اس نے آباو اجداد کا نہ رہا باقی وقار اس قوم نامراد کا کاس کہ یہ قوم مسلم ہوتے سب ایک راہ پر بیچ کر سب دین و ایمان لٹ گئے ہیں جاہ پر ہاں رکھ پاتے مسلمان قائم اپنا اتحاد پھر ضرر پہنچا نہ پاتا کوئی حریفے بے تعداد ہوتی جو اس قوم بر تر کی کوئی عظمت وقار گل سنے مسلم میں آتا پھر سے ایک تازہ بہار گونجتے پھر چمن مسلم نغمہ توحید سے اس پہارے نو سے اور اس بپا نو عید سے آسمان میں کیا کوئی بھی نجم درقشندہ نہیں کیا کہیں اس دور میں مومن کوئی بندہ نہیں گر ہے تو پھر کیوں وہ اس بزم میں مستور ہے قوم کی اپنی یہ حالت دیکھ کر کیوں دور ہے اپنی ہی حالت ٹھیک نہیں دوسروں کی کیا کہوں کس کا میں حجو کروں اور کس کا میں شکوا کہوں دیکھ لے اب تو ہی آخر آ حالت مزدر میرا کس طرح پائے سکون دل میرا اور جگر میرا طالبِ سبرو سکون ہوں دل ہے میرا بے قرار رکھتی ہے خاموس مجھ کو ہر گھڑی یہ انتظار اس طرح نوائے بے تاب مچل جاتی ہے بن کے اشعار میرے موہ سے نکل جاتی ہے جوابِ اقبال اے میرے مستور ہم نشیب و درد مند ہے تیرے فکر و فن بھی یقیناً بڑے بلند بے شک تیرے حبِ حقیقی کا قائل ہم ہے رمز حق سے آج نہ ہوں اس طرف مائل ہم ہے کیا کہوں تجھ سے کہ تو خود ہی بڑا حساس ہے صدق سے پر قابلِ تحسین تیرا احساس ہے حبِ شاہستہ ہو تو مستردرِ قالب ہے وہ ہر ایک شئے سے بے نیاز اور ہر جگہ غالب ہے وہ خواہ زمانہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے ہر رضاِ یار پر وہ کھیلتا ہے جان سے ایک میں پناہ حسن ہے اور ایک میں عشق مستور ہے ایک ہسکے کے دو پہلو یہ دو امور ہے یہ فقط احساس نہیں راج سے پرہے عظیم ہے اسی حکمت میں پوسیدہ وہی ذاتِ قدیم ہاں وہ انسان وہ آسک کہاں اس دہر میں رہ گئے انسان ماں ہے وہاں فقط اس شہر میں حالتیں بد قوم کی ہیں رونے کے قابل ہے ہاں ہاں یہ اندھی قوم قلب رہی کے حامل ہے ہاں ہوئی ہیں ہم اہنگ مجھ سے تیری نواترہ خروش تیرا جذبہ کس قدر ہے ہائے مجھ سے دوش تیری میری ذات میں ایک اپنائی سی ہے وسط قربت میں مگر ایک عجب کھائی سی میں نے جو کی قوم کی اس سے تو تو واقف ہے خوب ہاں لیکن بے اثر آج بھی ہیں جو کہ تُو عیوب اب مگر سن دائرہِ اصلاح سے باہر ہے یہ ہے آیاں آثارِ بد اور لائقِ قہر ہے جس کا ہے یہ انجمن اب تو وہی سمجھے اسے غرق کر ڈالے اسے یا مرضی ہو رکھے اسے اب ضرورت ہے اسی حیرت زدہ امروز کی اس امیرِ کاروان کے جلوےِ افروز کی اس کے آمد سے ہی ہوگا قوم دنیا کا صدھار اس نئے اسلام حق سے آئے گا یہاں پھر بہار تُو بھی سن کے خوص ہوگا یقیناً نغمِ توحید کو مہو حیرت ہو کے رنگِ نیا دیکھے گا تُو تُجھ کو کافی ہے اشارہ ضرورت نہ سمجھانے کی ہے دست میں منزل ہے تیرے فکر کیا پانے کی ہے تُو میرا ہمراز ہے اور میں تیرا ہمراز ہوں تُو فقط بادہ ہے لیکن میں بادہِ شیراز ہوں اور کیا کہتا ہے کہ مومن کوئی بندہ نہیں ہے مگر کاشان اے دنیا میں پُرا گندہ نہیں یوں تو دورِ اولیاء اکرام سے خالی نہیں ساقی سے خالی نہ میں آشام سے خالی نہیں اب بھی ہیں وہ لوگ پر گمنام ہیں مستور ہیں بے بسی کا عالم ہے اور ہاں سب ہی مجبور ہیں دور ہی رہنے میں بے شک ہے ان کی بہتری سبر خاموسی سے پر ہوتی ہے ان کی زندگی حق کی ایک سنتا ہے کوئی مجمع کپھار میں دبکہ گل رہ جاتے ہیں پتھروں کے بوچھار میں ہے یہی باعث کہ اب ہاں کنارہ کش ہیں وہ کیا کہوں خاموش ہیں اور بڑے بے بس ہیں وہ وہ زمانہ آور تھا یہ زمانہ آور ہے کچھ فسانہ تو وہی ہے کچھ فسانہ آور ہے حال بتلاوں میں ان کی اے ہم نسی تجھے کس قدر حق تو یہ ہے کہ ولی بھی آج ہے خود سے بے خبر کیا بتاؤں میں تجھے کہ تُو جانتا خوب ہے سب جو بھی ہے وہ راز سے پرجا بجا مقصود رب بے فقر ہو قوم سے دیکھ کرشمہِ قدرت کو اب سنترا خاموش اسے اقوام کی حجت کو اب بس تو رو پوش رہ کر ہو اپنے عمل پر گامزن اے دلاویز نگم پیرائی تیرا اور فکر پھن موسیقی موسیقی